اوزباللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج اکتوبر 1972 کی آج تاریخ ہے اور درس قرآن کریم کا آغاز سورہ الاراب کی آیت 181 سے ہوتا ہے سیون اوور ون ایت وان قیدید یاد داشت کے لیے ملفتاً ارخ کر دوں کہ پچھلے درس میں ایک ہی آیت ہمارے سامنے آئی تھی اور وہ ایک بڑے بنیادی سوال کو لیے ہوئے تھی سوال یہ تھا کہ خدا کا انسان کے ساتھ تعلق کیا ہے بتایا یہ گیا ہے قرآن کریم میں جہاں تک ذات خدا ون دل کا تعلق ہے وہ تو انسان کے جیتہ عبرات میں آ نہیں سکتی خدا کیا ہے کہتا ہے اس کی کنو حقیقت کیا ہے یہ نہیں سمجھا جا سکتا البتہ اس نے اپنا تعارف کر آیا ہے اپنی صفات کے ذریعے سے وہ صفات سمجھ میں آ سکتی ہیں اور بات صرف سمجھ میں آنے کی نہیں ہے اور تک یہ ہے کہ انسان کے اندر خود انسانی ذات جسے کہا جاتا ہے جو خدا کی عطا فرمودہ ہے یاد رکھئے وہ خدا کی ذات کا حصہ نہیں ہے جیسا کہ عام طور پر وحدت وجود میں اور ہیلوں کے یوگ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسانی ذات خدا کی ذات کا ایک حصہ ہے وہاں سے الگ ہو کے یہاں آگئی اب وہ مادے کی دلدل میں پھنکی ہوئی تڑک رہی پڑک رہی رو رہی ہے چیخ رہی ہے بسمو آز نیت کیوں حقائط نیت 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 رومی کہتے ہیں یہ غلط ہے اور پھر ان کا یہ کہ غایت حیات یہ ہے عشرت قطرہ ہے دریا میں بنا ہو جانا کہ انسانی ذات کا جو اس ذات کا حصہ ہے بس مادے کی دلدل سے نکل کر پھر اُسی ذات کے اندر جا کر جذب ہو جانا یہ مقصود حیات ہے مینہ صدق خدایرہ اتنا عظیم پروگرام اس مقصد کے لیے بنانا کہ ایس یوگر ہو جائے یہ مقصد کیا ہے ذات خداوندی ایک مکمل ذات وہاں سے کی طرح سے ایک چھونکے اڑے انسانوں کی ذات یہ دلدل میں آکے پھنس گئے اور اتنے لمبے چکر کے بعد یوگ کے اعتبار سے تو پتہ نہیں کروروں چکر کاٹنے پڑھتے ہیں یہاں بھی کچھ کم اس کے لیے نہیں کرنا پڑتا تو مادے کی دلدلوں سے نکل کے پھر اس ذات کا ذات خداوندی میں جا کے جذب ہو جانا یہ ہوا سارا پروگرام یہ ہوا کیا یہ ہے وہ بنیادی تصور جس پر اسے نجات کا مسئلہ ہمارے سامنے آیا نجات تو ایک نیگٹیل چیز ہے ایک منفیانہ تصور ہے سرکارہ پا جانا عذاب میں فنسا ہوا ہے یہاں سے سرکارہ پا گیا پھر اس کے بعد بیسائی ہو گیا یہ تو کوئی اچیزمنٹ نہیں قرآن نے قوض کہا ہے اچیزمنٹ کہا ہے کچھ حاصل کرنا کچھ بننا آگے بڑھنا حرفقائی منازل پہ کرنا ہے انسانی ذات جو خدا کی عطا کرنا ہے نہ سے جاتے خداوندی کا ایک حصہ ہے اس کے اندر بھی یہ امکانات ہیں کہ ان صفات خداوندی کو چھوڑ کر جن کا تعلق مثلاً ازلیت اور عبدیت سے ہے حوال اول و ال آخر و جیسے جس میں کوئی اور شریف نہیں ہو سکتا ان صفات کو چھوڑ کر باقی صفات خداوندی علا حد بشریت انسانی ذات میں ان کی نمود ہو سکتی ہے اور اب انسان کے لیے پروگرام جو دیا ہے قرآن میں حق دار خداوندی کے تابع زندگی بسر کرنے سے یہ صفات ان صفات کا نمود ہوتا جاتا ہے انسان کے اپنے اندر اور یہی وہ چیز ہے جو یہ پرتھنے کے لیے کہ میرے اندر یہ تبدیلی ہو رہی ہے یا نہیں ایک خارجی میعات یا ابجیکٹف چینڈرڈ کا کام دیتی ہیں یہ خدا کی ایٹریبیونٹ کیا صفات خداوندی اگر انسانی ذات کے اندر اسی قسم کی صفات کی نمود ہو رہی ہے جو صفات خداوندی قرآن کریم نے الاسماع الحسنہ کہا ہے جنہیں تو اسے سمجھ دینا چاہیے کہ میری ذات میں ارتقاف ہو رہا ہے اور قرآن کے اسطلاح میں اسی کو کریکٹر کہتے ہیں یہی کردار ہے یہی حسن سیدت ہے یہ روحانیت وغیرہ کی محمل چیزیں نہیں ہیں یہ محمل چیزیں نہیں ہیں کہ پتہ ہی نہ چلے کہ کچھ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ایک فرید خردہ ہے وہ فرید میں آیا ہوا ہے سمجھتا چلا جا رہا ہے کہ یوحانیت کی منجلے دہا کرتا چلا جا رہا ہوں یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا مظاہرہ انسانی دنیا میں ہوگا دوسروں کے ساتھ وہ عاملات میں ہوگا اگر آپ کے اندر صفت رضاتیت اللہ حد بشریت کی نمود ہوئی ہے تو اس کا مظاہرہ کسی دوسرے انسان کے ساتھ ملنے میں ہوگا جو بھوکا ہے اور یہ چیز جسے آپ سنتینیس لی کہتے ہیں آج خود ان کی نمود ہوگی یہ نہیں ہے کہ ایسوٹ آپ کو کچھ کرنا پڑے گا اب تو ہم اگر کسی کو کچھ خراب دیتے بھی ہیں بھوکے کو روسی کھراتے بھی ہیں تو وہ تو اس کے لیے اپنے آپ کو امادہ کرنا پڑتا ہے یا زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ خواب کمانے کا تصور ہمارے ذہن میں ہوتا ہے وہ بزنس کرتے ہیں ہم نقد نہ لیا سے ہی ادھار لے لیا اور وہ ادھار کا تو کہتے ہیں نا وہاں ستر گناہ ملے گا بہت بڑا بزنس ہے یہ بات ہی نہیں ہے قرآن کی روح سے تو جس طرح سے زیرے کے اندر سے وہ جو چمک نکلتی ہے یہ روشنی نکلتی ہے وہ سپنٹینیسلی نکلتی ہے وہ اس کی صفت ہے اس کی نمود ہونی ہے اسی طرح سے جیسے انسان کے اندر ذات خداوندی اس لرجے تفیل کی ذات کی اندر ان صفات کا انحساس ہوتا ہے لیکٹ ہوتی ہیں یہ اب خود ہوتی جانی جاتی ہے اور یہی ہے وہ میار پرکھنے کا کہ میرے اندر تبدیلیس ہوتی ہے یا نہیں یاد رکھیے فیرت اور کردار ہی ہے اور کوئی ان منازل کے پرکھنے کا طریقہ ہے نہیں کہ آپ کشو کرامات دکھاتے دھرنے ہیں یہ جو چیز ہے سیرت اور کردار نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بھی جو بلانکری مقام بتایا نکال علا خلق کے نظیم تو اخلاق کی بننبیوں پر ہے کہیں نہیں کہا گیا کہ تو روحانیہ کی بننبیوں پر ہے وہی تو ایک علاقی چیز ہے وہ تو غیرہ نبی اس کو بھی سمجھی تھا کہ کیا شایت اسے چھوڑ دی لیے اس کے بعد جو باقی نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شرف جو ہے جو کمال ہے حضور کا وہ اخلاقی عظیم خلقی عظیم قرآن نے کہا ہے سارے قرآن میں کہی نہیں ہے کہ تو اب ڈال بن گیا کتب بن گیا غوث بن گیا روحانیت کی منگلیں کیا کر رہا ہے کہیں بھی نہیں ہیں حتیٰ کہ جسے آپ کرامات کہتے ہیں قدم قدم کی اوپر قرآن ان کی تردید کرتا جاتا ہے اسے موجزہ کہا جاتا ہے وہ لوگ وہ پرانی روش کے پہت دیمان کرتے تھے مطالبے کرتے تین چیزوں کے کیونکہ موجزہ دکھائی ہے قرآن کیا انگلہ کہ موجزہ جیسا کہ کئی دفعہ کہنے بھی آگیا ہے یہ آپ کے سامنے خدا کا موجزہ تو خدا نے کہا کہ دیکھو تو صحیح اس کائنات کی پسنیوں اور بلندیوں پر غور کرنے پر کیا ایک ایک گھاس کے چنکے میں موجزہ نظر نہیں آتا وہ بات دوسری ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو موجزہ ہے اس موجزہ کے متعلق آپ نے کیا موجزہ لکھایا تھا موجزہ یہ تھا کہ قدل بستفیق عمروں دن قبلے ہی میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی ہے تم اس سے اندازہ لگا کہ اس قسم کی زندگی کسی جھوٹے کی ہوتی ہے یا سچے کی ہوتی ہے یہ ہے موجزہ یہ ہے کرامت کوئی کرامت نہیں لکھائیں ذہی کے علاوہ کسی قسم کا کوئی کشف نہیں ہے کوئی اور الہام نہیں ہے ورنہ اگر یہ صورت ہوتی تو وہی یہ اس کے بعد ماننے والے کہتے ہیں کہ کہ وہ وہی جو تھی نبی کی وہ تو ختم ہو گئی اس کے بعد یہ کشف اور الہامات اور یہ سیرتے جاری رہی میں سوچتا ہوں کہ نبی اکن صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی پوزیشن وہی کی تھی نبوت کی تھی اس کے بعد بھی تو ایک پوزیشن حضور کی باقی رہتی تھی بچری حسیت اگر یہ روحانیت کی ارتقاء کے یہ نتائج ہیں تو حضور سے بڑا ارتقاء روحانیت کس کو حصد ہو سکتا تھا یہاں وہ کشف ہونے چاہیئے تھیں الہام ہونے چاہیئے تھیں کرامات ہونے چاہیئے تھیں سوچھیں انا باشروں مسلوپوں باقی یوہا علیہ عزیب ساتھ سے اس قوم کے ساتھ ہوں یوہا علیہ کی بات کبھی وہی تو بند ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ تمام جاری ہے پھر میں دور آجوں کہ حضور کی جو حصیت تھی کہ وہی خدا سے ملتی تھی اس کے بعد حضور کی جو حصیت تھی پوسیے روحانین کے قائلوں سے کہ اس بشری حصیت کی اندر حضور روحانیت کے تمہارے حصیدے کے مطابق بلندتری مقام پر تھے یا نہیں تو انہوں نے اس کے علاوہ کوئی کشف کا کسی الہام کا کسی کرامات کا کوئی دعویٰ انا باشروں مسلوپوں بشریت کے بعد یہ ہے بلندتری موئیزہ میں نے تمہارے اندر اپنی عمر بسر کی بتاؤ یہ زندگی کسی سچے کی ہو سکتی ہے یا جھوٹے کی ہو سکتی ہے اور وہ لوگ کے جنہوں نے کامس کان بڑی اور چھوٹی ملا کے سرائے وغیرہ بیاسی لڑائیاں گڑی سات سال کے عرصے میں مخالفت کی یہ کیسیت ان کی لیکن یہ دعویٰ جو تھا اس کی صداقت کی عظمت یہ کیسیت کہ ان کے ہاں کا بطرین نہیں کہا کہ ہاں ساتھ وہ بات ایسی ہے آپ کے اندر جس سے ہم سمجھتے ہیں کہ کوئی شبہ ہے ایک لفظ نہیں کہا یہی نہیں کہ سامنے نہیں کہا مکہ میں نہیں کہا عجاز میں نہیں کہا وہ ہر کل کے دربار میں ابو سفیان گیا ہوا ہے ان کے خلاص مدد مانگنے کے لئے حقیب چیز وہاں وہ پوچھتا ہے آپ کے اندر وہ کہتا یہ ہے کہ یہ شخ باہر سے کہیں آیا ہوا یا تمہارے اندر کہی ہمارے ہر کل مکہ یہ ہی ہمارے ہاں کا آدمی ہم ہی میں رہا کہ اس نے تمہیں اپنی عمر گزاری کیلئے ہاں کہا کہ بتاؤ اس کے کریکٹر کے مطلب تم کیا کہتے ہو سوتی ہے عزیز آن من کریکٹر کی عظمت یہ ہوتی ہے میں کہوں گا کہ اس قومتی بھی اس نیز مطلب وہاں بھی یہ بات کہیں کہ جہاں تک کردار کا تعلق ہے ہم کہیں انگلی نہیں رکھ سکتے لیکن یہ جو چیزیں پیش کر رہا ہے مساوات انسانی یہ سارے شرف عرب ہمارے ہم ساری اقوام عالم سے اپنے آپ کو بڑا سمجھ دے پھر قدائل عربی میں ہم حشمی اور قریشی جو تھے وہ اتنا اپنے آپ کو سمجھ دے لوگ آ کے ہماری پوجہ کرتے ہیں پرستش کرتے وہ سب کچھ مٹا رہا ہے وہ کہتا بنال حبشی اور ابو سفیان ایک دستر خان پہ بیٹھیں یہ تھا کریکٹر یہ صفات خدا بندی کی علا حد بشریت نمود ہوتی چلی جاتی ہے اس کا نام کریکٹر خدا کسی کو دھوکہ نہیں دیتا ٹھیک ہے نا یہ بات جس انسان کی ذات میں یہ صفات کی نمود ہوگی وہ دھوکہ کسی پر دے ہی نہیں سکتا کیونکہ ہی رہا سیاہ ہو کسی اسے کہتے کہ بار عزیز آن مار اسے کریکٹر کہتے ہیں یہ ریفت نہیں کچھ کرنا ہوتا یہ ریفت تو بڑے بڑے مواقع میں بڑی بڑی باتیں کی جا سکتی مسجحت کے تقاضے ہوتے ہیں وہ کردار جو ریفت کیا جاتا مہر میں آدم مہر کے کچھ اور نہیں بڑے 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 نمود ہوتی چلی جاتی سورج سلو ہوتا ہے تو روشنی اسے نکنی چلی ہو جاتا یہ چیز انسان میں پیدا ہوتی چلی جاتا ایک بات یہ ہو گئی پھر میں نے عرض کیا کہ یہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے ذوقع عبادہ ندانی بہ خدا تار نشتی کہ ذاتی ایک چیز ہے میں نشت کیا مجھے اس کی قیت آوریوں کا لذت یاب میں ہو رہا ہوں دوسرے دوسرے شخصے نہیں ہر صفت کی نمود کا تعلق دوسرے شخصے ہے جنگل میں گرسہ ہے جہاں کوئی دوسرا انسان نہیں وہاں نہ کریکٹر کا سوال پیدا ہوتا نہ کردار کا سوال پیدا ہوتا نہ اخلاف کا سوال پیدا ہوتا یہ وہاں پیدا ہوتا جہاں ایک انسان کا معاملہ دوسرے انسان سے پڑھتا ہے نہ اگلی چیز یہ ہوئی خدا کی ربوبیت جو تھی رب العالمین وہ بنا جب عالمین وجود میں آئے تو معاملہ آکے پڑھا نا اسی طرح سے انسان کا معاملہ دوسرے انسان سے پڑھے تو اس وقت اس کا ریاکشن کیا ہوتا ہے انگریزی میں میں نے کہا ریاکشن اصل میں ریاکشن نہیں بل یہ ریفلیکشن ہے اس وقت اس کے اندر سے کس قسم کی صفر کا ظہور ہو اب دوسری ہم بات مقام ہے افغ کا ظہور آپ کرتے ہیں صفت عدل کا مقام ہے جب باریت کا آپ کیا ظہور ہوتا ہے صفت روحیت کا یہ بھی الٹ بات ہوگئی یہ ہو تعلیم ہے اور میں نے عرض کیا تھا کہ قرآن کریم میں اگر ہم دیکھ لیں تو واقعات کے تزلسل کے بیان کے بعد آخر میں جا کہ خدا کی ایک صفت کا بیان ہوتا یہ دیکھا نا آپ نے آسی تیزیں آتی گوھر سے اگر دیکھا جائے تو معلوم ہو جاتا ہے کہ پیچھے سے جس قسم کے واقعات آرہ تھے قرآن بتاتا ہے کہ اس قسم کی سیٹویشن جب تمہارے سامنے آئے تو اس قسم کی صفت کا ظہور ہونا چاہیے جو بڑی چیز قرآن میں غور فکر اور ممارس سے یہ چیز کر رہ ہو جاتی ہے کہ انسان یہ چیز بتا دے کہ اس قسم کا واقعہ ہوا ہے قرآن نے اس کے متعلق کہا ہے کہ قسم کی صفت خدا وردی کا اس وقت ظہور ہوتا ہے قرآن میں اس قسم کی صفت ظہور انسان سے ہونا چاہیے یہ ایک دوسری بات ہوگی اور تیسری بات تھی جو خاص تار تو اس آیت میں کہی گئی تھی کہ وہ کتنا ہونا چاہیے یہ جو صفات خدا وردی ہیں کس حد تک ان کا ظہور کا مجب ہو جائے گا یہ کیا ہوا تناسب جو ہے وہ قائم نہ رہا یہ بڑی ضروری چیز اس لئے اس نے ال اس ماء ال حسن کہا ہے خدا خدا وردی اس انداز پر صحیح پروشن لیے ہوئے جسے حسن نامی کی پروشن کہ اب یہ بڑی ضروری چیز ہے کہ مذاہب عالم کی ایک بنیادی غلطی یہ ہوئی قرآن نے کہا کہ انہوں نے کسی ایک صفت کو لے لیا خدا سے اور اس میں پھر چلے وہ اس دیم کی اوپر یعنی تیسے کہتے نا ایک طرف کو نکل جانا عیسائیت نے جیسا میں نے کہا تھا کہ رحم کی صفت کو لیا اور غار مرسی یعنی بس مرسی اور کوئی صفت اس کے اندر مرسی عدل انساف مقافات عمل یہ چیزیں یہ رہی نا صفت مرسی صفت ایک قانون ہی رہا ان کے ہم چنانچہ انجیل میں قانون ہی نہیں جہا مرسی مرسی ہو قانون کا سوال کیا جرم کیا رہم ہوا معافی نہ قانون نہ ضابط نہ قائدہ نہ عدالت نہ سزا نہ جزا نہ مقافات رہم غار مرسی شبہ نہیں اس میں ہے کہ خدا کی ایک صفت یہ ہے رہیمیت کی لیکن یہ نہیں کہ غار مرسی کہ وہ صرف رہیمیت ہی ہے اس میں نتویجہ اس کا یہ تھا کہ وہاں بازاروں میں معافی نامیں دکھا کرتے پھر یہ خدا کا یوسیفت رہیمیت تھا وہ تو آسمان پہ ساتھ یہ ان کے نایت بنے نا یہ سارے پریس آئیدار یہ بیٹا کرتے تھے چھتے ہوئے ہوتے تھے ان سے قیمت لکھئی ہوتے جرم زنا دو روزائے چوری کا ضرم چار آنے اور پھر وہ اپنا مال بیجنے کو اس میں کمی باب بھی کرتے ہوں کہ نہیں میں تینہ نہیں لے لیتا ہوں آم ٹھٹے پھر یہ دن سے دیکھی ہو جو کچھ رسطہ تفتیر دی چرت کے اندر یہ سارے پادری کنفیشن جو نہ ہوتا تھی یہ چیز جو ہے اس میں خاص دوسروں کی لگزشوں کا دوسروں کی غلطیوں کا علم حاصل کرنے کے بعد انسان کی اتنی بھالتی ہے اور دوسرے کی ذلت اس میں ہوتی ہے خدا سے نمائن دمان نتیجہ اس کا یہ ہوا کہ عملی طور پر یورپ کو سیاست میں آنا پڑا تو اس نے کہا کہ یہ اگر گاڈ سکتی یہ اس کی وجہ تھی زیادہ عزیز آن من جو انہوں نے یہ کہا کہ بابا جائیے تمہاری مرسی تمہارے گرجے تک ٹھیک ہے وہاں رکھئے بخشتے جائیے گناہوں کو تم بخشتے چلے جاؤ جرائم کو تو ہم نہیں بخشیں جہاں تو قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا اب گناہ اور جرم کے اندر یہ جو علیب جی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں سکھ لرستے مذہب اور سیاست میں علیب جی جو ہے اس کی بنیاب یہ اب انہوں نے پھر ٹھیک کر دیا گناہ کی لسٹیں علیق بن گئی جرم کی لسٹیں علیق بن گئی قرآن نے یہ علیق لسٹیں نہیں بنائی وہاں معاصیت وہاں جرائم جرائم کی سزا بھی ہے اگر ایسے آ جاتے ہیں حلال جس میں ضرورت ہے کتنے ہی کچھ لینٹ یو لینا چاہیے اس کے اندر اتنے حصے تک رحم دیا اس لیے یہاں دو چیزیں الگ نہیں ہوں تو یہ چیز تھی جو آخری آیت میں قرآن نے کہی اور اتنی شدت سے کہی وَلِلَّهِ الْأَثْمَعُ الْحُسْنَ فَدْعُ ہو بِهَا وَذَرَ اللَّهِ الْحِدُونَ فِي اثْمَائِ ہی اس کی صفات جو ہیں وہ صحیح تناسب دیے ہوئے حسن کاران نگاز تکار فرما ہے وہ لوگ جو اس کے اثماء میں سے دنس کو لے کے اس میں ایک طرف تو نگل جاتے ہیں افراد تکیس میں چھوڑ دو ان کو قصہ تعلق کرو یعنی اتنے خطرناک وہ ہو جاتے ہیں بڑی خطرناک چیز ہے یہ چھوڑ دو ان کو اور انہیں خود معلوم ہو جائے گا کہ ان کی اس غلط روش کا نتیجہ کیا ہے محلوم ہو گیا یورپ کیونکہ یورپ جو تھا اس کا تمدنی دنیا باقی ممالک کے اوپر بھی تھا جو ان کی محکوم تھی اس لیے یہ چیز بھی آن ہو گئی ہوئی ہے مسلمانوں کے ممالک میں یہ کہ یہ اس کا نتیجہ تھا اس نے کہا تھا کہ یہ ایسی چیز ہے کہ نظر آ جائے گا اس کا نتیجہ کیا ہے نتیجہ اس کا نظر آگئے اور جو ہی آپ نے ریاست کو سلطنت کو اخلاق یاد سے الگ کیا اب پرائیویٹ اخلاق اور پبلس اخلاق الگ الگ ہو گئے ہوئے یہ یورپ کے بڑے بڑے مہتر خلاف اور سیاتف دان اس کا قول ہے کہ جو کچھ ہم سلطنت کے لیے کرتے ہیں اپنی ذات کے لیے کریں تو سب سے بڑے شیطان کہنا ہے کہ شریف آدمی کا کام ہی نہیں کہ سلطنت کے محمدات تو چلاش ہے اس لیے کہ اس میں بعض اوقات اس حد تک جانا پڑتا ہے جہاں شرافت مانے ہوتی ہے دو چیزیں الگ لگ ہوگئے یہ اس کی وجہ سے قرآن نے کہا اس کا نتیجہ سامنے آجائے کہ اگلی چیز ہے کہنے بھی یہ آت آئی تھی ایک اور کنٹیکس میں آئی کہا یہ چیز تو مذہ پرست سب کا کر سا ہے لیکن ہمارے پیدا کردہ ہوا انسانوں میں وہ بھرو بھی ہیں جن کی قیفیت یہ ہے کہ وہ الحق کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں یہ ہے الحق یہ جب بھی یہ ارسلام لگتا ان کے ساتھ جب یہ دیفنیٹ بنتی ہیں یہ چیزیں مارفہ جیسے آپ کہتے ہیں الحق وحی خداوندی جیسے العلم حق تو مختلف مقامات پر ہوگا لیکن لٹوس جو ہے وہ صرف بھی کا نام ہوگا وحی خداوندی کے مطابق وہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور اگلی چیز وحی یعنیلون لفعان ترجمہ ہوا اور اسی کے مطابق عدل کرتے ہیں اب یہ دونوں باتیں میں آگئیں میں نے پہلے یہ بتایا تھا کہ یہ جسے ہم عدالتی عدل کہتے ہیں یہ اس کے لئے بھی بڑی عظیم آئے تھے ہمارے ہمارے عدل کی دیفینیشن یہ ہے کہ سلطرت کے مروجہ قانون کے مطابق اگر فیصلہ ہو جائے تو وہ عدل ہوتے کسی کو عدل کہتے ہیں اس کے خلاص اپینی کہیں نہیں ہو سکتے ہیں جسٹس یہ ہے جو قانون ہے اس سے مطابق فیصلہ کر دینا یہ بڑے جدید سپریم تک کوئب تک جو چیف جسٹس بھی ہیں انہیں بھی اطراف کرنا پڑتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے قانون تو آپ جو کہہ رہے ہیں بہت میں جس میں بھی سیکس ہیں لیکن ہمارا کام قانون کو بدل نہیں وہ تو جو ہمیں قانون دیا جاتا ہے ہمارا کام اس کے مطابق فیصلہ کرنا ہے اسے ہی جسٹس کہا جاتا ہے قرآن کہتا ہے کہ قانون کے مطابق فیصلہ کرنا جسٹس ہے لیکن اگر قانون ہی ظلم کے اوپر مدنی ہو تو اس قانون کے مطابق فیصلہ جسٹس کیسے ہو جائے بڑی اہم بات ہے اس لئے اس نے یہ کہا ہے یہ ہی نہیں کہا کہ وہ عدل کرتے ہیں یہ حق جو ہے اس کے مطابق عدل کرتے ہیں اور یہ وجہ ہے جیسے آپ اسلامی مملکت کہیں گے یاد رکھ یہ ذہن میں مسلمانوں کی مملکت نہ لہائے کی جب اسلامی کہا جائے اسلامی مملکت کے اندر کوئی قانون ایسا بن ہی نہیں سکتا جو الحق یعنی وحی خدا وردی یعنی قرآن کریم کے کسی اصول اور حکم سے پکرائے اگر کوئی قانون تاپس وید کہ یہ تمہارے اس خارجی میار سے قرآن کہا جاتا ہے یہ قانون اس سے تکڑاتا ہے اس لئے یہ قانون حق کے مطابق نہیں ہے یہ بنیاد اور جس کنٹیکس میں اب ہی آرہی ہے آیت یہ وہی چیز ہے کہ اس میں الحاد نہ ہو یہ عدل جو ہے عرص کیا تھا نا کہ عربوں کے ہاں یہ جو زبان ان کی ہے اس کا مادہ جب آپ لے گے تو وہ ہمیشہ جو محسوس چیزیں ہیں وہ ان کو سامنے لا کے بات کو سمجھاتے تھے عجیز کون تھی یہ عدل کے معنی ہیں وزن کا برابر کر سمجھانے کے لیے یہ لفظ وہ کہاں بولتے تھے یہ آپ نے گدو پہ یہ گوریاں لدی ہوئی دیکھیں ہوں گے وہ دونوں طرف جو ایک ایک گوری ہوتی انجابی چھاٹ کندے حلوم نے کیا کہتے ہیں وہ دونوں طرف گوری لدی ہوں وہ گوری کی صورت یہ ہے کہ اگر تو وہ بالکل ٹھیک ٹھیک دونوں کا وزن برابر ہو نہایت آرام سے وہ آئی ہوئی ہوتی ہے دکارے کی وہ دیکھئے پھر وہ چلتا کیسے کس مصیبت میں فسا ہوا ہوتا بدل اتنا ہی ہوتا ہے بلکہ شاید تامی ہو اس کے چالی نہیں سکتے اور پھر جب وہ دو چاہ دس قدم چلنے کے بعد کسی ناہمواری کی بنا کے اوپر وہ جب اور وہ خود جو مانتی ہوتا ہوا کیا ہوا ہے یہ جو ان گونیوں کا اس طرح ٹھیک ہونا ہے وزن میں برابر برابر کہ ذرا سب ادر ادر نہ ہو اسے وہ عدل کرتے لیکن اس کا میار ہونا چاہیے کہ کتنا ان کے اندر بھر دیا جائے یہ سوڑا ہے کہ صرف برابر ہونا ہی کافی ذہی یاد لون اس کے مطابق برابر برابر کیا گیا یہ صفت خدا زندی کا ظہور جو انسان کی ذات کی اندر سے ہونا چاہیے کہ وہ اس طرح سے عدل کے ساتھ ان کی نمود ہو جتنی جہاں ضرورت ہے اتنی ہی اس کی وہاں نمود رزاق کہا بہت بڑا رزق دینے والا لیکن صفت رزاق یہ آدم جیم میں آسانیوں کے اندر خدا رزاق ہے اس میں یہ دیا ہوا ہے بھائی ساندھان جو بنے ہوا اس نے کہا کھاؤ پیو جہاں بھوک لگے وہاں ملے گا ہمارے ہاں سے لیکن صرف پیٹ بھرنے کو ملے گا پیٹ کے اوپر باندھنے کو نہیں ملے اب ہر شخص کو پیٹ بھرنے کو مل جائے یہ بہی یاد لون ہوا خدا کی صفت رزاقیت میں تقسیم رزق اس بناتے کہ جتنی کسی کو ضرورت ہے وہ اتما ہی ملے کم ملے گا تو بھوک یہ الہاد ہوگی اب آپ نے دیکھا کہ جب انسانوں سے انتصاد کی نبود ہوگی تو نقشہ کیا بنے گا اگر یہ غذیت ہے کہ کوئی بھوک سوجا کہ رات تو یہ مملکت اس کے چلانے والے افراد یہ معاشرہ یہ مومنین کے جماعت صفت رزاقیت کی حامل نہ رہی اور اگر دیا انہوں نے فراوانی سے لیکن تقسیم کی یہ صورت ہوئی کہ وہاں تو وہ ایک مل لگ گئی اور یہاں چرخہ بھی نہیں ہے تو یہ عدل نہ رہا یہ بھی غلط ہوگی میں نظام دے رہا کس خوبصورتی سے بات سمجھا گیا قرآن یہاں کہ صفات کی نمود کی بھی یہ کہ یہ وہ اسی الحق کے مطابد عدل کائم کائم جسے مصابات کہا جا رہا ہے یہ مصابات والی بات یہ نہیں ہے وہ تو دی جائے تو وہ تو عدل ہی نہیں رہ یعنی جسے وہ چار روٹیاں کھانے سے پیٹ بھرتا ہے ایک ایسا ہے کہ وہ ایک ہی روٹی تو اگر آپ مصابات میں یہ پانچ ہو گئی اڑھائی اڑھائی روٹیاں دونوں کو دے دیں یہ عدل ہوا اس سے زلم کیا ہے وہ بھوکا اور اس کے بعد دیر جو بچ گئی اب وہ ضائع ہو گئی کتوں گڑھ دیں وہ بہی آ دیں کیا کہ ہم بے آجران ایسے محسوس کر اختیار کر گئی کبھی یہ حقیقت نظر آلے بات جائے کب تڑپ کے مر دیا تھے سجدیں سنبھال کے رکھتے ہوئے تھے کہ ہزاروں سجدیں تڑپ رہے ہیں اگر یہ عدل عزیزان من کہ اس کی نموز ہو جاؤ تو یہ جو سنبھال ہوئے سجدیں ہیں تڑپ نہیں خود بخود آج میری نگاہ جھگ جھگ کے کر دی سجدیں یہاں جہاں سے تقاضی حسن یاد یہ ہے الحق کے مطابق حضل کرنے کی بات یوں ان صفات خدا بندی پر نموز ہوگی ان بندوں کے اندر اور یوں ان صفات کا مظاہرہ عملی ہوگا اس معاشرے کے اندر اب اس کے اللہ رضی دوسری جماعت آج میں نے ارسیہ سے اگر تقضیب کے معنی ٹھیک ہے کسی چیز کے مطابق عمل نہ کر رہے لیکن تقضیب اور کفر میں میں نے کہا تھا ایک خرق ہوتا کفر تو اعلانیاں انکار ہوتا کہ نہیں ہم اس چیز کو مان جن نہیں ٹھیک ہے یہاں آتے یہ کہہ دیا جاتا کہ اسلام جیسے کہہ رہا ہے اس کے مطابق چلنا ہمارے بس کی بات پھین ہے مملکت ٹھیک لگ یہ کفر ہوتا اعلان ہوتا اس کے مطابق کفر بھی اپنے نتیجے رکھتا ہے یہ تو ہو جاتا اور اگر یہ دعویٰ تھا کہ اسلام کے یہ حاصل کی ہے اسلام یہ خوب تو پھر یہ چیز جو کہا ہے قرآن میں اس کے مطابق کفر بننا تو اس کا تو نتیجہ آپ سوچ چین کیا ہوگا یہ ایمان ہو اب وہاں یہ انکار بھی نہیں کیا ہر آئین کی پیشانی پر سب سے پہلے لکھا جاتا ہے اسلام کی حفیت یہ ہے لیکن عملا جھٹلانا اس جن کی کیفیت یہ ہوگی انجام ان کا عزیز عالم عجیب لفظوں میں آری میں کہا تھا نا یہ زبان کا اجاز بھی ہمارے سامنے قدم پہ آتا ہے قرآن میں اب دیکھئے گا پہلے ایک بات کو سمجھ دی دی قرآن کریم بتاتا ہے قوموں کی زندگی میں اگر جا افراد کی زندگی میں بھی لیکن قوموں کی زندگی میں بدرجہ اولہ غلط روش کا نتیجہ فورا سامنے نہیں آجاتا تو آہستہ آہستہ آگے چھتی ہے وہ ایک ایک بہائیت مجموعی اس کا نتیجہ مرتب ہونا اور جب وہ اس تیز کی اوپر جا کے پہن جاتی ہے کہ جو مدافعی کی قوتیں ہیں ان کو روتنے کی اس کے نتائج کو وہ بلکل سیل ہو جاتی ہیں کمزور ہو جاتی ہیں پھر وہ افر کے سامنے آجاتی ہے حاموض خرابی کا نتیجہ اس وقت دیکھتے ہے جب وہ افر کر معصول شکل میں ہمارے سامنے آجاتی اصل میں تو یہ اس دن سے شروع ہو گئی ہوتی ہے جس دن اس نے پہلا قدم اٹھایا تھا وہ یہ ہے کہ پہلا دن جو قدم غلط اٹھا ہے اس پہ یہ نتیجہ تھا یہ تو اسی وقت مرتب ہونا شروع ہو گیا وہ جو میں ایک مثال دیا کرتا ہوں صبح دردے گردہ سے مرا ہوا صبح داخل کے پاس چلا جا رہا ہے کہ دار صاحب رات اچھا بھلا سویا تھا اس سے پیشت مجھے کبھی زندگی میں ایسا ہوا ہی نہیں ہے لیکن آج رات کے وقت جو یہ فوراں یہ کچھ تکلیف اٹھی ہے پتہ نہیں یہ کیا ہوا میں تو بڑی مہتاب زندگی بسر کرتا ہوں کچھ نہیں ہوا وہ ایس ریح سے دیکھتا ہے تو گردے میں اتنا بڑا پتھر ہوتا ہے وہ یہ اور اس پروسس سے یہ بھی اس کی صفت روحیت اور رہیمیت ہے اور وہ یہ ہے کہ اس سے مولت کا وقت جو درمیان میں ملتا ہے اس سے انکان ہوتا ہے کہ انسان اس کا اضالہ کر لے اس کا علاج کر لے علاج کر لے تو بڑا آسان ہوتا ہے یہ مولت کا وقت انسانوں کے لیے واقعی اس کسی فتر ہی لیکن یہ چیز انسان تو اس کے ہر رحمت جو ہے اس کو کسی طرح سے احمد بنا کے چھوڑتا ہے تھنکیہ اس میں دیا تھا کہ فالد کا مریض ہو جائے اگر سوری حرارت قیدا کرنی ہے اس کے لیے تو وہ دیجئے تین فتر یہ خود کوشی کرنے کے لیے سنیمان کرتا ہو دوش دیتا اس کے اوپر کہ اس نے اسی چیز پیدا ہی کیوں تھی اس نے پیدا تمہارے لیے تھی خود کوشی کرو اس میں کو ہلاق سے بچانے کے لیے تھی یہی جو مولت کا وقفہ ہے میں نے کہا کہ یہ کتنی صفت ہے اس کی رہیمیت تھی کہ بچ جاتا ہے آدمی اسی محمد کے وقفے سے انسان کی کیفیت یہ ہے کہ بھول جاتا ہے کہ قانون مقافہ تھی عمل بھی کوئی شاہ ہے جب اس سے کہا جائے کھانے سے کچھ ہوتا ہو دوسرا اس کے پاس پاس نہیں یہ کوئی نہیں آگی یہ سابی لو مدداؤیا کچھ بھی نہیں ہوندہ ہے گاج یہ یہ کہنا کچھ بھی نہیں ہوندہ ہے بنیادی جو قانون مقافہ تھی عمل ہے اس کا انکار یہ غلط ہے کہ جو آپ درستے ہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا ہر عمل سے کچھ ہوتا ہے غلط عمل سے باز آفری نہیں ہوسکتی یا واپس آسکتی توبہ ہے یہ اس لیے دیئے وہ اس سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں یہ جتنی اس قسم کی تباہیاں آرہی ہیں میں کہوں گا یہ جو مہلت توقفہ ہے اس سے غلط نگی یا اس سے غلط فائدہ اٹھانے کی بناتے یہ تکھ ہوتا اس قدم اٹھا ادھے ٹینٹ با دبایا یہ نہیں کرتا وہ اس کو سمجھاتا جاتا ہے کہ نہ کرو اس کا انجام فراد ہوں یہ جو اس طرح سے لے جانا ہے نا درجہ بدرجہ قدم با قدم عزیز آر احمان دیکھ لفت بھی ہو یہ درجہ س اور اندازہ لگائیے سوٹی اعتبار سے یہ زمان عدیل ہے سوٹی اعتبار سے اپنے معنی کو کس طرح سے یہ بیان کر جاتی ہے کہنا یہ تھا نا کہ اس طرح سے لے جاتی ہے لفظ یہ ہے واللہ زینا فضب بی آیات سنست تد ریجو هم من حیث لا ی لامون یہ لفظ جو ہے سنست تد بتا رہا ہے یہ اس لفظ کے بولنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ اس میں وقت آپ ہیں سنست تد ریجو ہم وقت کی یہ تو درجہ تو پاولیز بندی میں نہیں کبھی بھی ہو سکتا کہ پہلے درجے سے آپ یوں اور یوں کیے بغیر یوں چلے جائیں جائیں نہیں سکتے اسی طرح اس لفظ کو یوں پڑھ نہیں سکتے سنست تد ریجو ہم کیسے لے جاتے ہیں من حیث لا ی لم ایسے حقیق طریقے پہ غیر محسوس انداز سے کہ یوں نظر بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ یہ سکو رہا بات چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ بظاہر معلوم نہیں ہوتا کہ محبت اس طرح معلوم ہو جاتی ہے دنیا کو کہ یوں معلوم ہوتا ہے نہیں معلوم ہوتی ہے معلوم نہیں ہوتا ناکروں کے ہاں کا ایک خکرہ ہے بڑا عزیز وہ کہتے ہیں تبدی کی قفیت یہ ہوتی ہے کہ ابتدائی سٹیج میں اس کی تشخیص مشکل ہوتی ہے علاج بڑا سان اور آخری سٹیج میں اس کی تشخیص بڑی آسان ہوتی ہے علاج بڑا مجھ ہے بڑی عجیب چیز ہے تب دک کی تدائی سٹیج تشخیص مشکل سے ہوتی ہے میں اب نہیں کہہ سکتا کہ کالی کوئی ڈاپسر کہ نہیں سب آپ تو خون کے اندر جراسیم سے پتہ نہیں سکتے ہیں پھر یہ اس دمانے کا کال ہو جب ابھی وہ خون کے اگزیم کی چیزیں نہیں یاد ہوئی تی ان کے ہاں لیکن ہے ان کے ہاں کہ یہ ایک بلند داپسر کا ہوتی تڑک انسان کے اندر بیتابی عشق جو غالب کہتا عاشقی صبر صبر اور تمنا بیتاب مضموم کہتا یہ ہے جس وقت اس ظالم کا ہاتھ اٹھے اس وقت ہاتھ کلم کر دیا اس طرح سے اس کے لئے باز آفرینی کا موقع نہیں رہے وَا اُم لِلہ یہ لام جو ہے ان کے یہاں مضبوطی کے لئے محکمیت کے لئے مطین کا لفظ آئے آپ کے ہاں بھی ایک مطین کا لفظ استعمال ہوتا بڑا سنجیدہ بڑا مطین تھنڈا ہوتا ہے دماغ کا لیکن کمزور نہیں مطین مطا میں تھا جلدی سے بھرس نہیں اٹھتا لیکن یہ بات بھی نہیں ہوتی گریفتی اس کی نام گریفتی اس کی بات بات شرد شدید سخت ہوتی ہے لیکن ہوتی ہے بڑی نرم راو آئستہ چلنے والی انہ قیدی مطین بڑا محکم ہماری نرمیوں کی طرف میں جائیے جائے انہ بات شرد شرد لیکن ہوتا ہے یہ اسی طرح سے بتدری غیر محسوس طور دوسرے مقام پہ قرآن کریم نے ان چیزوں کو یہ جو میں نے دفع غیر محسوس کہا اسی طرح سے اقوی ایکیس بٹا گیارہ گیارہ اور اگر آگے آیا نکال لی وَقَم قَسَمْنَا مِن قَرِيَتٍ قَانَت ظَالِمَتًا وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخری کتنی قوم ایسی کتنی بستیاں ایسی کتنی انہوں نے ظلم کیا تو وہ تباہ ہوتی ہم نے انہیں تباہ کر دیا اور ان کے بعد ان کی جگہ دوسری قوم آنے قرآن نے قوم یہ اسطردال قومی کا قانون بتایا اس نے یہ کہا کہ آنے والی قوم انہی جیسی نہیں ہوتی اس کتنی بستیاں تباہ ہو گئی بات یہاں سے کہا قَلَمَّا اَحَسُّ بَعْتَنَا یہ ہے لفظ جو جس کے لئے میں نے یہ آت سامنے لائے کہا کہ ان کی تباہی جو تھی غیر محسوس شکل میں چلی آ رہی قَلَمَّا اَحَسِّ جب وہ محسوس شکل میں ان کے سامنے ہوائی یعنی وہ کے لئے آ رہی تھی ان کے ساتھ تھا یہ اس محلس پہ فائدہ نہیں ہوتا تھی فَلَمَّا اَحَسُّ جب وہ محسوس شکل میں سامنے آئی کیا انداز ہے اِذَا اَحَمِّن حَيَرْتُ وَذُورُ اور دیکھا انہوں نے کہ بھوت ہے بھاگے اُٹھ کے جا میں کر رہا ہوں قرآن کریم تو یہ اتنی سی عربی عزیدان کچھ مشکل نہیں ہے چند مہینوں میں آجاتی ہے اتنی سی عربی وہ آردی یا پھر آپ دیکھئے خود زبان سے جو آپ کو ایک عزید چاہتی یہ دیکھیں کہاں اِذَا ہُم من حَيَرْتُ حالانکہ حَيَرْتُ حَيَرْتُ بات ہے اور درسگاہ وہ بن جائے کسی طرح تو پھر قرآن تو یوں بھی سمجھاؤں آئیسان محسوس شکل میں تو اُٹھ بھاگے وہی جو اِذَا خود میں مہین بھاگے اُٹھے دوڑ رہے ہیں تیری بات جائیں کہا کہ وہ دوڑ رہے ہیں اور تیسے سے ہمارا قانون مقاس عمل آواز دیرا لا کھڑے ہو جاؤ وہ پولیس مین نے کی دی کیا مہاکارتی امناد ہوتا ہے قرآن رک جاؤ کھڑے ہو گئے کہ وہیں کھڑے ہو گئے پولیس والا اس کو جائے وقل پہ لاتا ہے پہلی بات یہ مجم کو پکر چلو وہاں جاں یہ توری کی مر جاؤ وہ پہ چلو کہاں پہ چلیں الٰ ما اترف تم کی ہے وہاں چلو جہاں تم دوسروں کی قوائی پر ایک رایہ کر چلو ومساکن تم چلو ہن محلات دو دو مربوں کی اوپر ایک ایک بنگلہ بنا چلو چلو کہے کے لیے وہاں چلیں کیا مقصد ہے آپ دیکھیں گے یہ کی پولیس کے ساتھ جو ہوتا ہے وہاں کیا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے نا انتروجیشن جیسے آپ چلو چلو وہاں وہاں کیا ہوگا جی لالکم تس آلون تاکہ وہاں تم سے پوسر جائے کہ یہ کہاں جو چپ رہے بھی زبان سنجر لہو پکارے گا سنجر وہاں تو قرآن کے الفاظ میں زبان اگر رکیں گی تو ہاتھ بھنگ وہاں یہ چیزیں خود پکار رکھیں کہ اس میں تہا کریں قرآن نے ارث کیا تھا انداز یہ ہے امائی تجتب نقل سو جائری میں برمیان کی چھوڑ دیتا بڑا خود انداز ہوتا کسی لاب دی جائے خود ان کو خود پورا کر دے جائے مسلسل داستان بناتے جائے یہ سب کچھ وہاں ان سے پاس پچھ ہوئی انتروجیشن ہوئی اور اس کے بعد ان کا جواب قالو یا غائل نا ان ان ازا دی کہاں ہاں آگلی آیت خمال ظالم تلکہ دعوی ہم وہ یہ اعتراض کرتے چلے پکارتے چلے اعتراض کرتے چلے جائے حتی تا آن کے سنی عزیز 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 قوم کا انجام ظالم قوم کا انجام جالنہ ہم حسید حامد ایک لفتی چاتل نہیں تا کہ ہم نے انہیں ایسا بنا دیا باقی اس کے نیچے نیچے کسی نیچان آتی باقی رہ جاتا ہے جیسے کٹی ہوئی فصل خاندین بجا ہوا سولہ مسلمان نہیں راست کا ڈھیر ہے اس نے یہی سے کہا کان کٹی ہوئی فصل بجا ہوا سولہ بجا ہوئی سولہ کا بھی نیچان ہوتا راست ہوتا کٹی ہوئی فصل فصل کے اندر سمرتا نہیں کہا یہ کیسیت ہوتی ہے سوموں کی تباہی وں کی جب وہ آجاتی گئی سنتظری من حیث لا ی عالمون پھر ہم کہیں آگئے تو یہاں وہاں لے جائیں گے جہاں اس وقت محسوس بھی ان کو نہیں ہوتا کہ کہاں سی یہ تباہی آرہی ہے وَأُمْلِ جو کہ ہماری گریس بڑی بھی ہوتی ہے بڑی محکم ہوتی ہے لیکن مطان کے ساتھ ہم لکھ سچھرا پر نہیں دیکھ کہاں یہ باتیں تم ان سے کہہ رہے اَوَلَمْ يَتَسَكْرُو ان سے کہو کہ نہ تو اس کے لئے میں کچھ دباؤ ڈال رہا ہوں تم نہ جذباتی طور پر کچھ جو کچھ نہ کہا اگر تم غور و فکر کرو گے تو تمہیں یہ حقیق تمہارے سامنے آجائے گی ماد صاحب من زنہ جو یہ باتیں کہہ رہا ہے وہ فاغل نہیں یہ کسی دیوانے کی بہتر نہیں بڑی چیز ہے دیوانے من یتفق تو غور و فکر سے کام لو تمہیں معلوم ہو جائے گا کہنے والا دیوانہ نہیں کیا بات افتر اور دیوانگی کو کس طرح علیس میں کتاب ملا آج اگر تم بھی اپنی دیوانگی کے اندر رہے تو تم یہ سمجھو گے کہ پاگل ہے یہ جو سرمستیاں بلکہ بد مستیاں اور خر مستیاں ہوتی ہیں دولت کی اس میں ایک دیوانگی آتی ہے کاغل ہوتا ہے انسان اس کاغل پندے اس کی کیسیت یہ ہوتی ہے کہ جو یہ کہ میرے اس کام جام بڑا خراب ہوگا وہ اس کی حسدہ جا جا میرے باتا ہے خراب ہوگا کئی دیکھے تیرے جب کام ملے سرمی اپنی حالت تو دیکھے لیکن اگر وہ وہ سکر سے کام دینے چاہی اور قرآن یہی دعوت ہے تباہ ہونے والے کو وہ کہتا یہ ہے کہ کھڑے ہو کے سکر سے کام دو وہی آیت جو میں نے غالبا پچھنی دفعہ پیشتی تھی کہ میں تم ان سے صرف ایک بات کہنا چاہتا ہوں اور وہ چلتے چلتے سنانے کی بات نہیں ہے ان تقون لِللہ مسنع فرادا خدا کے لئے ایک ایک دو دو کر چاہی اور پھر اس کے بعد سننا تتا سکتے اور پھر سوچ وہاں بھی یہ کہا تھا مال صاحب من زمین سوچ تو تم مادوم ہو جائے گا کہ یہ بات کہنے والا فاگل نہیں ہے دیوانا نہیں اور یہ مالت پر حکوموں کے نشے میں تم سمجھ دیوانا ہے تو ہی بات نہیں سمجھ پاس شکر سے کام دوگے تو یہ بات سمجھ آ جائے گی دیوانا نہیں پھر دیوانا نہیں تو ہے کیا ان ہو گا اللہ مذیر ہوں مبین یہ تو صرف تمہیں یہ بتا رہا ہے کہ جوڑے جا رہا ہے اس راستے کی اوپر آگے ایک بہت بڑا گھڑا ہے اس میں گر جاؤ گی یہ تو یہ کہہ رہا ہے اور مبین اور اتنی وضاحت سے کہہ رہا ہے تاغل تو آقے نہیں سن سکتا اس بات کیونکہ آگے گھڑا ہے اگر کھڑا ہوکے وہ سوچنے لگ جائے تو پھر وہ اس کو سمجھا سکتا مبین ہے یہ مبین بات نہیں کرتا تم سے کہ تمہاری سمجھ میں آئے نظیر ہے مبین ہے سیکر کی بات معلوم کہاں سے کریں کہ قانون کا اعتباق قائدے سے مطابق چلنا یہی وہ چیز ہے جو نظم نصد کو صحیح طریقے پرے جا سکتی ہے صحیح نتائج قادا کر سکتی ہے یہ بات اپ ٹھیکٹ ہو رہی ہے تیوری ٹھیکل ہو رہی ہے نظری ہو رہی ہے جو تک بتا رہا ہے معاشرہ ابھی یہ متشکل نہیں ہوا کہ اس کے نتائج سے بتا دلے جائے کہ کس دات میں غورت ہی کرتا اگلان ینظرو فی ملتوط اس سمعوات اگل عرب مواخلہ کبنا 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 یہ لاہر کی کائنات کے اوپر غورت کرتا کہ آتا وہاں تمہیں مجر ظلم کے معنی یہ ہوتی ہو جو جہاں ہونی چاہیے وہ وہاں نہ ہو وہاں نہ اس مقام کی سراغانی ہو یعنی دھان کی تکھے تکھے کہ ان سے کہو کہ ظلم کریں اس کھٹی کو برانی کی زمین میں جا کے لگائیں کیا نظر آتا ہے ان کو اگتی ہے جہاں ان سے کہو کہ چنے وہاں جا سے بودھے جہاں چھ مینے پانی آتا یہ دیو بون کہی یہ ظلم ہے نظر آتا جہاں زیادہ تپش کرتی ہے سوڑوں پہ وہاں کیا ہوتا ہے جہاں سورج کی روشتی پڑتی نہیں وہاں کیا ہوتا ہے کہاں ان سے کہو دیکھو تو صحیح کائنات میں ہر مقام پہ تمہیں یہ نہیں نظر آ کہ ایک قانون ہے جس کے مطابق صحیح نتیجے مرتب ہو رہے ہیں اس قانون کے جہاں ہوتا ہے تباہی آتی ہے اس کے مطابق جو کچھ ہوتا ہے وہاں سمرات برکات آپ کو مل کیا یہ چیز کائنات میں تمہیں نظر نہیں آتی کہ اس کائنات کے سنسلے پہ غور کرو گے تو کیا بات حمد میں آئے گی عزیز چیز عزیز نے قرآن میں یہ بتائی ہے کائنات کے سنسلے پہ غور کرو تمہیں نظر آئے گا کہ یہ کائنات کا پورا سنسلہ حق کے مطابق پیدا کیا گیا ہے یہ پھر کبھی عورت کروں گا یہاں حق اور باتی کے معنی کیا حق کے مطابق پیدا کیا گیا ہے یہاں یہ پیدا کیا گیا ہے کہ ہر شخ کو اس کے عامال کا صحیح صحیح نتیجہ نہیں جائے اور کسی پہ کوئی ظلم نہ ہو کائنات کا سنسلہ اس لیے وجود میں لائے گیا ہے 45 22 45 22 22 بڑی اہم آیت ہے یعنی یہ جو چیز ہے ظالم ظلم کرتا ہے کوئی اس کا ہاتھ نہیں روک پنت جاتا ہے مظلوم دن بدن بچارے مظلوم تر ہوتے چلے جاتے ہیں نظر یہ آ رہا ہے کہ کوئی روکنے والا نہیں توپنے والا نہیں آپ کی مشینری جو ہے روکنے توپنے والی اگر وہی یہ کچھ نہ کرے تو پھر اس کے بعد کوئی روکنے توپنے تو تمہارا معاشرتی نظام ہے یہ سسائٹی کا نظام ہے جس میں تمہاری پولیس عدالت جرائم کا قانون سکھنی کی سزا دیتی ہے اگر یہ مشینری اپنا کام چھوڑ دے تو یہاں تو نہیں مرتی یہ سزا لیکن یہ نہیں کہ یہ جتنے جرائم ہیں وہ بغیر سزا کے رہ جاتے ہیں ایک اور مشینری ہے اور وہ مشینری ہے عزیزہ نے کہا یہ ساری کائنات کے حت میں معلوم نہیں یہ اس کام میں بھی لگی ہوئی ہے کہ کسی فرد کا کوئی عمل بغیر نتیجہ پیدا کیے نہ رہ جائے یہ عظیم کارگاہ ہیں کائنات ابھی تو ہم سمجھ نہیں سکتے اس کے متعلق تو علمی بڑا کام ہے کتنا سا علم ہے باہم ہی رابطے کے اندر اسبال نے تو شیر نے کہا تھا کہ لہو خرشید کا طب کے اگر ذرہ کا دل تیر جیل جیل یہ کہتا ہے کہ اس رابطے کی قیسیت یہ ہے کہ میں جو یہاں تقریر کرتا ہوا انگلی ہلا رہا ہوں کہ مریخ ستارے کے اوپر مریخ یا زہرہ ایک ستارے کا نام اس تک قیسیت یہ ہے یہاں تو عطانی رب کی اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ان الفاظ کا اثر کائنات کہاں کہاں جا کے تر رہا آج بھی یہاں تک یہ تک علم الافلاق ہمارے اس بار میں سب سے بڑا مہار ہے قرآن نے یہ 1400 سال بعد کہی کہ تمہیں کی عمل ہیں کہ یہ کارگاہ کائنات نظاہر تمہیں ایسا ہی نظر آتا ہے کہ چاند نکلتا سورج نکلتا یہ سب ہوای چلتی ہیں تمہیں کی عمل ہیں تمہارے عمال کو یہ پریزرو کیے ہوئے ہیں اور ان کے نتائب مرتب کی جا رہی ہے یہ اتنی بڑی مشینری ہے کہ یہاں کی پولیس اور یہاں کی عدارت نہیں اور یہ ہمارے حکم سے کبھی سرطابی نہیں برک جو کچھ ان سے کہا گیا ہے کرتے ترے جاتے ہیں یہ مشینری ہے بس ملتا صاحبی کے ذہن میں یہی کچھ تھا جو اس نے بھی کہا تھا عبرو بادو مہو خرشید و فلق در کارن عبرو بادو مہو خرشید و فلق در کارن تاتو نانے با کافاری ہو بغفلت نا کھو یاد رکھ یہ بادل ہوائیں چان پتارے فلق سارے کام میں لگے ہوئے ہیں اور وہ یہ ہے کہ تو روٹی ہاتھ پہ رکھ گفلت سے نہ اس کھا جائے گفل نہ ہو جائے کہ 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 نتیجہ کارن کرے گی کیوں میں کھا رہا ہوں کس کی یہ تھی اس کے بعد مجھے اس سے کیا کرنا ہے ان فیروں سے رف نہ ہو جائے یہ دیکھنے والا کوئی نہیں یہ ٹھیک ہے روٹی تیرے ہاتھ پہ تو کھا رہا لیکن عمر و بعد و مہ و فرسی و فرسی در کارن جائے یہ ذات سباہی وہ یہی تھی جو قرآن میں کہی کہ ہم نے سماوات اگر ارد کا سلسلہ اس لیے تیار کیا ہے کہ کسی انسان کا کوئی عمل بغیر کیا انہوں نے غیر نہیں کیا اس چیز کے اوپر کائنات سلسلے کے اوپر کہ کس طرح سے ذرا سی قانون شکنی کتنے تخریم بھی نتاج پرہ کر دیتی ہے یہاں سے دیکھ لو تم اور یہ جو چیز ہے اس میں بھی نظر آئے گا کہ محلت کا وقتہ ہے بیج بونے میں اور پسل پتنے میں محلت کا وقتہ ہوتا یہی وقتہ تمہارے ہاں بھی ہے وَأَنْ أَسَاءَنْ يَكُونَ تَدِكْ تَرَبَ عَجْلُهُمْ ہو سکتا ہے کہ ان کا وہ وقت جب وہ محسوس شکل میں سامنے آ جاتی ہے وہ میاج ہے وہ جو وقتہ ہے درمیان کا وہ محلت کا وقتہ ہے ختم ہو نہیں والا ہو کہ ہو سکتا ہے ختم ہو نہیں والا ہو کہا ان سے بتاؤ کہ ابھی تو وقت ہے ان صدادتوں کو تحیم مان لو کھڑے ہو جاؤ واپس لات جاؤ اصلاح کر لیں بک جاؤ گے اگر وہ یہ وقت ختم ہو گیا نتیجہ تباہی کا سامنے آ گیا فَبَ اَيَّ حدیث ان بادہ یوم نوم تو اس کے بعد کونسی بات باقی رہ گی جو تم ایمان لاؤگے وہ ایمان بات کونسی باقی رہ گی نتیجہ سامنے آگیا پھر ایمان جائے جائے پھر کونسی بات ایسی اور ہوگی اس کے اوپر تم ایمان لاؤگے یاد رکھو تمہاری کاری گریوں سے کچھ نہیں ہوتا عام ترجمہ پھر آپ کو اسی مغالطے میں ڈال دے اور یہ چیز بار بار آ چکی ہے اس لیے مجھے اب زیادہ تفقیل میں جانے کی ضرورت نہیں جو قوانین خدا بلدی کو چھوڑ کر اپنے راستہ آپ کچھ تلاش کر دیتا وہ سرگردہ میں خدا نے بتا ہے اسی کی ہدایت ہے جو اسے چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کر لیتا ہے وہ کبھی منزل مکتوب تک نہیں پہنچ تک وَيَذَرُهُمْ تِيْتُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ انہوں نے وہ راستہ چھوڑ دیا شہراؤں میں نکل دیا کوئی سڑک نہیں کوئی اور اس کے بعد راستہ بن ہوا شہراؤں میں نکل گئے اس کے بعد آنکھیں کھوڑی ہوں آنکھیں بند ہوں فرق گیا پڑتا ہر کشی میں اندھا ہو جاتا ہے آدمی چاہا پھر نہیں سیحر آس تک سامنے تو دو ہی یہ تم سے پوچھتے ہیں صاحب یہ بار بار ہمیں متندب کرتے وارننگ دیتے ہو تمہارے غلط آمال پہ تدا ہی آجائے گی آجائے گی پوچھتے ہیں تم سے قابا آئے گی کیا بات قابا آئے گی کب کی بات تو کوئی نہیں بتا آثار و انعامات پہ ہی معلوم ہو سکتا جس نے قریب رہ گئی پوچھتے پوچھتے ہیں سکھتے دس منٹ ہیں دو لفظ آئے سامنے یہ نہیں کہتا آگے جانے آنے سات ایان مرسا ترجمہ میں آپ دیکھیں گے تم سے قیامت کے مطلب پوچھتے ہیں کابو آئے گی بات اس سے آگے ہے گہری ہے اور بڑی نتیش اور بڑی خوبصورت انداز میں یہ کہیں سات کہا ہے نا کہ یہ واقعات خوادی تمہارے عمال غوش 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 تو جو راستہ ہے کس کے چلے جا رہے ہوتے ہیں چلے جا رہے ہوتے ہیں ابھی چلے جا رہے ہوتے ہیں دھتنے رہے ہوتے ہیں یہ جسے کہا ہے کہ وہ تطریب وہ حلاقت وہ آخری ناسوس سیکل میں آسیت وہاں کھڑا ہو جاتا ہے دھتا ہے وہاں جاتا ہے دیکھ کہ صوبصورت انداز انداز ساتھ کے معنی ہمارے ہمارے ہمیں اس قیامت پر جاتا ہے ساتھ کے معنی مسلسل گزرتے رہنے ساتھ گھری کو کہتے ہیں ایک ساتھ دو ساتھ ہمارے ہمارے بھی استماد ہوتا ہے گزرنے والی مسلسل پر جانے جاتا ہے یہ تمہارے اس وقت یہ روی کیو ہے یہ مسلسل آگے چلی جا رہی ہے گزر رہی ہے ایانہ مرسا ہے پران کی حیثہ نے مرد تو لیکی تسبیق ہے ایانہ مرسا یہ جو آدھ رمان پر کشتی چلی جا رہی ہے یہ لنگر انداز کہاں ہوگی مرسا کے معنی ہوتا ہے کشتی کا لنگر انداز ہونا پوچھتی ہیں یہ چلے جا رہے ہیں ہم کشتی کی اوپر چلے جا رہے ہیں بہاؤ کی طرف چلے جا رہے ہیں تم روح رہے ہوگی یہ نہیں صاحب یہ نہیں بہے گی یہ رکے گی پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوگی تم سے پوچھتے یہ ہمارے عزیزہ نے من ترجمے میں یہ نظر آگا تم سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کا آئی بات یہ تصور آپ کے ہمارے ذہن میں پیدا کیا گیا ہے بات اتخاب اور اس سے آتی ہے یہ نہ کہ کہ ہم اس قیامت کے صاحب نہیں ہیں تو اپنی جگہ ایک بار حق تھی لیکن ساتھ میں آیا تھا لیکن بہے چلے جانا بھی ساتھ اس کے تھا کہ یہ بہے چلے جا رہی ہے اور اس میں تیوی سے بہے چلے جانا ضرور ہوتا ہے یہ ہی چلے جا رہے ہیں ہماری یہ کشتی ہمارا یہ جا اے یا نمور سا تم چلے لگر انداز ہوگی کہاں رکے گی دیکھا آپ نے الفاظ کہیں در قرآن کہا لگر انداز ہو چلے لگر نو میں یہ آیا بسم اللہ مجریح و مرس سل انما علم اند ربی ان سے کہہ دو کہ یہ بات مستقبل کی ہے کہ کب یہ دانسیہ ہوگا میں نہیں بتا سکتا کوئی بھی نہیں بتا سکتا مستقبل کا علم مجھے نہیں میں نظیر ہوں میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس رویش کا نتیجہ تباہی ضرور ہے یہ کب ہوگی میں نہیں بتا سکتا یہ صرف خدا کو علم ہے اسی کہ یہ سارے تمہارے عمال کیون میل ایفیکٹ کب ایسا ہوگا جس میں یہ تباہی کی شکل میں تمہارے سامنے آ جائے گا میں نہیں بتا سکتا دوسرے وقت میں میں عرف کروں گا جس یہ فیوچر کا علم جو کہتے ہیں یہ وہ چیز ہے فیوچر یہ مجبور چیزیں جتنی بھی ہیں ان کے فیوچر کے متعلق تو ہر وہ شخص جن کو ان کا قانون معلوم ہے علم معلوم ہے بتا سکتا ہے کتنے مینوں کے بعد اس میں پھالائے گا آر سندھ دا گوار پسان دا سندھ ہے لیکن جس تو تھوڑا امیٹیشن دا سائنس کا مزند بہت خوبصور پسی نے دیا کہتا یہ ٹھیک ہے سائنٹس ہم میز کے اوپر بیٹھے ہوئے یہ تو بتا سکتے ہیں کہ آج سے ہزار سال کے بعد فلا تاریخ کو فلا دن اتنے وجہ سورس کو گہن مگے اور اس تجکل کے ساتھ کہ کبھی میز سے ہم دس کے دس مل کر بھی یہ نہیں بتا سکتے کہ یہ اوپر خدا کو حاصل ہے اس کے مستقبر کے مطلب یہ بتانا دس سائنٹس یہ نہیں بتا سکتے کہ مکھی اوپر کے کہ بیٹھے جو انسان صاحب اختیار ارادے کے متعلق یہ بتائے کہ یہ تل کیا کرے گا سو سال کے بعد کیا 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 ہوگی یہ بتاتے کو ہم آخر یہ جتنے بھی مستقبل کا علم بتانے والے جو ہم دئی بے خبر خیاس آرائیاں ہیں عزیزہ نمان پھر کر دوں بات بڑی آسان سی جو صاحب اختیار ہے اس کے اگلے قدم کے متعلقات نہیں بتا سکتے کہ کدھر مر جائے گا اس طرح ہے ہم دلیں کہ خاک زندہ ہے تو صاحب ستارہ نہیں خاک زندہ کی متعلق بتا سکتے ہے تو اس لئے کہا کہ اس کا علم تو صرف خدا کو ہے یہ سیتر کی بات اور پھر اسی فیوچر کے متعلق وہ پیسین گوئیاں جو ہمارے ہوتی ہیں سمجھ میں نہیں آتی بات انسان قوان پہ ایمان دکھتے ہوئے کس طرح تصور میں یہ چیز نہ کر گا انسانی دنیا میں نے کہا چان چورج کے متعلق وہ مجبور ہے دنیا اس کے متعلق میں نے کہ انسان فرد ہو یا انسانوں کی دنیا ہو یا انسانیت ہو کس کے دنیا کے مطلب کوئی پیش گوئی کر دی خدای کا بازہ ہے رسول اللہ یہ فرما رہے ہے یہاں اگر باتے کوئی یہ کہتا کہ صاحب تمہارے ہاں تباہی آجا نہیں آجا دو ایک فال کے بعد مر جانا تم نے اور تم سامن تباہ ہو جانا یا یا رسول اللہ جو سب سے بڑی پیش گوئی کر سکتے تھے ان سے پوسر جاتا ہے بتاؤ کب ہوگا یہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں کمی کہہ سکتا صرف خدا کو علم ہے یہاں پیش گوئیاں والی کہتے ہیں کہ رسول نہیں بتا سکتا وہ ہم بتاتے کب ہو اور انہیں بڑا کون چاہیے مانا جاتا وہ الانیہ ان چیزوں کے مطلب یہ کہہ رہا ہے جو علم صرف خدا کو ہونا چاہیے تا ربی صحاب ان سے تو وہ کہتے کہ نہیں صرف نہیں چیز جاتا ہے اور ہمیں خدا بتا دیتا چلیئے جواب تو یہ ہے کہ خدا نے جو بتانا تھا اپنے رسول کو بھی جو بتانا تھا غیب کے متعلق وہ اس قرآن کے اندر بتایا ہے اس قرآن سے باہر رسول نے نہیں کچھ بتا گیا وہ کہتا کہ مجھے غیب کا علم ہو نہیں اس کے باہر لہذا وہ قرآن کی نظوم کے زمانے میں ہو یا قرآن کے باہر ہو جو غیب کا علم بتانا تھا خدا نے رسول کو بھی اس قرآن میں آگیا ہے اس کے بعد عزیز آن امان کیونکہ ذہی کا سلسلہ بند ہو گیا ہے خدا کی طرف اس کی نمود تو صرف وہ ہی کر سکتا میں نہیں کر سکتا یہ چیز کہ میں یہ تمہیں نہیں بتا سکتا تو ایک طرف رہی دو ایک منٹ زہر دے دیں گے نا آپ شکریہ پہلے مطلب داد سامنے آگئی ہے کہ وہ ساتھ ہی بات ہوتی ہے تو اس میں یہ چیز آجاتی ہے مجھے معلوم ہے آپ کے کچھ آدھ زرزی پہ اس لیے میں نے پہلے شکریہ آدھ آگر دی ہے ستھرٹین آور ستھرٹی ایٹھ ستھرٹی نائن تیرہ مطلب اٹھ تیس 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 یہ بات میں کہہ رہا ہوں کہ رسول کی اپنی قیسیت کیا لیکل اجلن کتاب بڑی افیل کی مولد کے وقت کے مطلق بات ہو رہی ہے کہ کب یہ ختم ہوگا اور کب وہ چیز نمودار ہوگی کہا کہ اس کے لیے قانون مقر رہی ہے صاحب یہ قانون وہی ہے چاند دوہن کے مطلق دیتا یان اللہ مائیش وی اسی قانون مقافات کے مطابق وہ مٹاتا بھی ہے اس تابلش بھی کرتا ہے ثابت کسی رکھا جائے کون رہ سکتا ہے مٹے گا کون ہر چیز قانون کے مطابق ہو تی رکھتا وَإِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَاب اس قانون کی روح کسی اصل کسی علم کس کا سرچشمہ کسی منبع جہاں سے یہ قانون نکلا یہ قانون ہے تمہارے سامنے آیا قانون کہیں سے آتا ہے کہاں سے قانون آیا قانون ہوتا ہے کہاں یہ کہاں سے ہے اِنَّهُ اُمُّ الْكِتَاب اس کا سرچشمہ اس کا منبع اس کا origin ہمارے پاس وہ یہ جسے ہم مقام مشیق وہاں سے یہ تی راتی اس کے مطابق یہاں مٹنا ہے اس کے مطابق ثابت رہنا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ نبی صلی اللہ کے ذہن دل میں یہ عرض تہرہ ہوئی بری مصول مقدس کی عرض قریب تیس سال کا عرض مسلسل سعودات کا مسکداد کا تصادمات کا تکراؤ کا تکلیف کا جنگ کا مسلسل عرض ہوگا عمر عزیز گزرتی جا رہی ہے وقفہ اس پروگرام کا جنگ ہوتا جنگ کیا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ عمر کے آخری حصے میں یہاں پہنچ کے عرض پیدا سوٹی ہے بڑی حسین سی عرض ہے عرض یہ دی کہ یا اللہ میری ساری عمر ان مشکتوں اور مصیبتوں بار آدھر ہو گئی کیا ایسا ہو جائے گا اتنی چھوٹی اتنی معصوم کی عرض جسے ہم کہتے ہیں وہ اپنے معبود کی خاطر یہ سکھتا ہے وہ عاقیت کو اس معبود سے زیادہ خست کو آتا یہ آتا یہ ہے کہ وہ کہ دیتا کہ بھئی تم نے ایسے کہا ہے ہم بھی سمجھتے ہیں کہ ہونا چاہیے بھئی ہو جائے گا کتنی بڑی چیز توب پیچئے نہیں خدا ہے جزبات میں نہیں آتا کہ یہ ٹھیک ہے ہم نحسوس کرتے ہیں تیرے دی میں یہ بات آتی ہے اس جواب سے عزیزہ نے ہم سکھوٹی سطح کے لوگ ہیں چھوٹا سا دل دکھتا تمہیں اس کے غرض نہیں ہونی چاہیے کہ اس کے نتائج تمہاری زندگی میں سامنے آجاتے ہیں یا تمہارے مرنے کے بعد سامنے آتے ہیں سمجھ لو کہ تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام کیا ہے تمہارا کام ہے تمہارا زنے اتنے ہی ہے کہ تم پہنچاتے چلے جاؤ پہنچاتے چلے جاؤ یہ سب کچھ وَعَلَيْنَ الْحِسَاؤ یہ بات ہمارے ذمہ ہے کہ کب نفیجہ پیدا ہو جا وَاللَّهُ يَحْكُمُ لَا مُعَقْتِبَ لِحُکْمِ ہی تمہیں اس سے ایمان ہے نا کہ فیصلہ ہم کرتے ہیں ہمارے فیصلے کے بعد تو یعفیل بھی کسی کی نہیں حساب یقین ہے نا تمہیں یقین ہے اس کے مطلب اور یہ بھی سوچ لو کہ وَحَوَا تَرِعُ الْحِسَاب یہ بھی نہیں ہے کہ ہم ایریر میں رکھ چھوڑتے ہیں جس کے وَرِجِس پیہ ہونے کہ دھی گئی مل لگے کی کارگان کی تَرِعُل ہے نا پھر اس میں تَاثی ہو یہ اس کے مطابق ہو گا ہم تمہاری اس ناثون آرزی سکتا ہے ہم اس کو اپلی کرتے ہیں لیکن ہم تمہاری خاطر بھی اپنے سانون کو نہیں کریں کسان کے بچے کتنے بھوٹے مر رہے ہوں تَرَز خَوط کتنے ہی سنگ کر رہا اس کی بیوی کی بیماری کے لیے اس کو دوائی کے لیے کتنی ہی جلدی پیسی کی ضرورت ہو وہ گرہ اپنے وقت کے اوپر پکتا ہے عزیز نہیں جلدی پکتا اس لیے کہا کہ اس کے متعلق تھیں کہ عرض پر تعدا ہونا کو بل بات نہیں لیکن اس کے مطلق تمہیں اس کے مطابق ہونا چاہیے ہم حساب کے مطابق یہ کچھ کرتے ہیں حساب کے مطابق یہ کچھ ہو جائے گا اس لیے حضور نے یہ فرما یہ بات تو میں نے کچھ عرض اس کے لیے کون سے جنوز نکل میں ہے کون سا ہن برس میں تمہارے لیے تمہیں پتہ بھی ہے جس چیز کے لیے اتنی جلدی کر رہے وہ ہے کیا حکمت سے سماوات وال زمین و آسمان میں ظل بلا آ جائے گا بڑا شور مچاتے ہو آتی کیوں نہیں ہوا ہونا ہوتا ہے وہ اتنی جلدی کر رہے ہو کہت بھئی رب لگ سماوات اللہ اور اس کے بعد پہلے پوچھ رہے لات تی کم اللہ بغت سان تیار ہو رہی ہوتی ہے وہ اندر اندر لیکن اس کے بعد جب وہ پھڑتی ہے کوہ آت ششاں کی طرح اچانک آیا کرتی ہے ہوتی ہے کسی کے پیچھے منگے کسی کے پیچھے چلتے 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 جانا کہ میں پہن چلتے 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 کل انمہ علمہ اندن مہ کہہ دے ان سے وہ حساب کرنے والا ہے کب کی بات وہ ہی جانتا ہے کسی بات نہ جانتا ہوں یقین ان آئے گی وقت آئے گی اور جب آئے گی تو تہل کا مچا دی پھر نہ کہرہ منظلت باشد نہ 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 دیکھنا ہے کہ کاب آتی ہے عزیز آن امان دو دن پہلے ری یہ وہ حساب ہے جو یہاں بھی کیے جا سکتے ہیں کیا سورے سال اندر کوئی بھی یہ کہہ سکتا تھا کہ یہ حادثہ جو وہاں مشر کی پاتک پاندر نماظ ہوا یوں ہو جائے گا بغت سکل سمائے ترد چاہو چڑھا ہوا ہے تمہیں کر رہے وہ آتا سمی سکتا زمین و آسمان کی اوپر بھری ہو جائے گی وہ آنے بغت کہیں بھاگنے کے لیے راستہ نہیں ہوگا اس میں احمد جانوں کہ ابھی وقت ہے تمہارے تاکون نہیں آرہے پکار پکار تباہی کو بنا رہے ہیں لوگ جانتے نہیں ہیں اگر ان مشانات اور آثار سے جو ہو رہے ہیں ان پہ غور کریں تو اندازہ ان کو بھی ہو سکتا کہ آکے یہ ضرور رہ گی آنے والی یہ ہے یہ بات کب آنے آئے گی اور کب یہ صورت ہوگی اور آگے یہ حضور نے خود یہ کہا ہے ہم مجھ پہ پوچھتے ہو کہ یہ اس کا علم تو ایک طرف رہا اس کا قانون اس کی بار بار میں تو اپنے مطلب بھی نہیں جانتا اپنے نقصان کے متعلق بھی کچھ نہیں جانتا تمہاری بات یہ بات آئندہ ہوگیا ہے سورہ الاراسی 187 آیت تا قدید آنے مان ہم آگئے 188 آیت پہ آئندہ لیں گے ربنا تقبل منہ انہ تا انتر حمی ولین